جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو انگور کے کچھ فائد بتاتے ہیں کہ انگور کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں کون سے مزاج میں انگور فائدہ مند ہے کس مزاج میں انگور فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بدوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کھانے کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں کہ کون سے مزاج میں کون سے چیز کتنی کس وقت کھانی چاہیے اور کون سے چیز کتنی اور کس وقت نہیں کھانی چاہیے یہ ایسے ببرکت پھلوں میں سے ہے کہ جو اللہ رب العزت ہمیں جنت میں بھی عطا فرمائیں گے اور یہ ان پھلوں میں سے ہے جن کا قرآن مقدس کے اندر ذکر ہے انگور زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انگور کا جو مزاج ہے وہ گرم تر مزاج ہے یعنی اس کے اندر گرمی بھی پائی جاتی ہے اور تری بھی ہے یعنی خشکی نہیں اس کے اندر عطوبت ہے اور تب ہی حرارت بھی اس کے اندر ہے جتنی بدن کو ضرورت ہوتی ہے نہ یہ زیادہ گرمی کرتا ہے نہ خشکی کرتا ہے اور اس سے پشاب بھی کھل کے آتا ہے اور یہ آنکھوں کو بہت فائدہ مند ہے اگر آپ موسم کے مطابق روزانہ تازہ انگور کھائیں بڑا انگور جو ہے اس کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہے اور چھوٹا انگور جو ہے سندر خانی ہے بدانہ ہے چھوٹا انگور جو ہے یا گولا انگور جس کو کہتے ہیں اس کا مزاج گرم تر ہے اور جو بڑا کالے رنگ کا انگور ہے یا سفید انگور ہے بڑا جس کو ٹوفی انگور بھی کہتے ہیں اور یہ موٹا انگور جو ہے اس کا مزاج گرم خشک ہے اور اس کا جو آگے تیار ہوتا ہے خشک ہو کے وہ منقہ بنتا ہے اور اس کا جو تیار ہوتا ہے خشک ہو کے چھوٹے انگور کا سندر خانی کا وہ میوہ اور کشمش بنتی ہے یہ آنکھوں کو بہت زیادہ تقویہ دیتا ہے دباک کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور انگور کھانے سے بدن کے اندر سالے اخلاف پیدا ہوتے ہیں خلطیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جس سے پھر آگے خون پیدا ہوتا ہے یعنی جس کو خون کی کمی ہو اس کے لیے انگور کھانا بہت اچھا ہے اور جس کو آنکھوں کی کمزوری ہو نظر کی کمزوری ہو یا دماغ کی کمزوری ہو اس کے لیے انگور بہت فائدہ مند ہے اور یہ بلغم کو ختم کرتا ہے جن کو چیسٹ انفیکشن رہتا ہے کانسی آتی ہے یا بلغم کا مسئلہ ہوتا ہے یا چھینکے آتی ہیں ان کے لئے انگور بہت فائدہ مند ہے اور پھر جن کے میدے میں ایسی ڈیٹی ہوتی ہے بہت زیادہ تضابیت ہوتی ہے ان کے لئے انگور بہت فائدہ مند ہے اس کو اگر آپ کھانے کے بعد انگور کو کھائیں تو کھانے کو حضم کرتا ہے کھانے کو حضم کر کے جوز و بدن بناتا ہے اور پھر اس سے کیموس اور کلوس جو بنتا ہے کھانے کے بعد اس سے اچھا تازہ صاف خون پیدا ہوتا ہے یہ گردوں کو صاف کرتا ہے جگر کو تقویہ دیتا ہے جوڑوں کے دردوں میں بہت فائدہ مند ہے بی پی لو ہو تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے صرف یرکان کا مریض ہو ہائی بلیٹ پیشر کا مریض ہو یا بہت زیادہ جس کا کلسٹرول بڑا ہوا ہو وہ بس اس کو احتیاط سے کھائے یورک ایسرڈ میں بہت فائدہ مند ہے یہ یورک ایسرڈ کا خاتمہ کرتا ہے تازہ انگور جو ہے تازہ انگور کو آپ کھائیں اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی اور آپ کو چاہیے کہ موسم کا پھل ضرور استعمال کیا کریں جو لوگ موسم کا پھل استعمال کرتے ہیں وہ موسمی بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں اور پھر ڈاکٹروں حکیموں سے دوائیاں لینے سے بھی بچے رہتے ہیں آپ اپنا پیسہ جو ہے اپنی اچھی خوراک کے اوپر غزا کے اوپر پھل کے اوپر لگائیں تاکہ آپ کا پیسہ بعد میں دوائیوں کے اوپر نہ لگے تو اپنا بھی خیار رکھا کریں دوسروں کو بھی آگے اچھی بات کی تلقین کیا کریں ہمارے پیغام کو خود بھی اس پر عمل کریں دوسروں تک بھی پہنچائے کریں آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو ہمارے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو باقی کوئی بات ہو یا علاج معالجے کے حوالے سے دوائی کے حوالے سے کسی نے رابطہ کرنا ہو جو بھائی اور بہن ہمارے رابطہ کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ صرف وارس اپ پر وائس میں سے چھوڑ کر اپنی باری کا انتظار کیا کریں اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفائی کام لاجلہ مستمرہ عطا فرمائے واخر دعوانان الحمدللہ